آداب ناظرین خبروں کا تازہ ترین شمارہ لے کر میں غزالہ نصار آپ کی خدمت میں حاضر آئے سب سے پہلے دن بر کی اہم خبروں پر ڈالتے ہیں ایک نظر جنوبی کشمیر کے شپیان ظلہ میں بودھ کو مسلح افراد نے دو افراد پر گولیاں چلائی جس کے سبب وہ شدید زکمی ہو گئے ہیں یہ واقعہ ظلہ کے زنہ پورا علاقہ میں پیش آیا جہاں مذکورہ دونوں افراد مقامی اسپتال کے نزدیک عدویات کی دکان چلاتے ہیں دونوں افراد کی شناخت مظفر آمد اور عرفان آمد کے طور کی گئی ہے اور انہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے واقعہ کے فوراں بیت سپورسز نے علاقہ کو گیرے میں لے کر حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی بانڈی پورا کی ایک مقامی عدالت نے بودھ کو صدر کوٹ بالا قتل عام کے ایک ملزم کو جڈشل حراست میں دے دیا ملزم کو آج پولیس نے زلہ عدالت بانڈی پورا کے سامنے پیش کیا جہاں اسے گیارہ مئی تک ڈسٹرک جیل کفارہ منتقل کیا گیا ہے سرکاری ذرائع کے مطابق ولی محمد میر ولد محمد مقصود میر ساکی نے صدر کوٹ کو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا میر کو گزشتہ روز صدر کوٹ قتل عام واقع کے 23 سال بیعت وسطی کشمیر کے کنگن علاقے میں گرفتار کیا گیا تھا وہ اب تک گرفتاری سے بجتا آ رہا تھا اور پولیس کو اس کی موجودگی کی مصدقہ اطلاع ملی تھی جس کی بنیاد پر اس سے گرفتار کیا گیا صدر کوٹ بالا میں 23 سال قبل مبینہ طور سرکار نواز بندوق برداروں اکھوانیوں نے دو خواتین سمیت ساتھ افراد کو اجتماعی طور قتل کیا تھا یہ دل دہلانے والا واقعہ پانچ اکٹوبر 1996 کو پیش آیا تھا اور اس کے ملزمان ابھی تک قانون کی گرفت سے بچ رہے تھے میں آج جو پانچ اکٹوبر 1996 میں صدر کوٹ میسیفکر کے نام سے ایک بدنام واقعہ ہوا ہے جہاں پر اس نو اکھوانیوں نے ساتھ ایک ہی فیملی کے ساتھ لوگوں کو قتل عام کیا تھا میں سے اس کی فیملی دربدر اپنی انصاف کے لیے ترستی تھی اور آج اس میں پہلا پڑاو جو تائی ہوا ہے ایک جو اس میں ملزم دو ملزم اس میں زندہ تھا ان میں سے ایک کو آج پلیس نے بڑی حکمت عملی سے در لیا ہے اور اس کو آج آرویبل سیسن کوٹ نے ایک آپوارہ بیجے ہیں تو یہ اس کیس میں ایک پہلا جو پڑاو ہے وہ تائی ہوا ہے کیونکہ 1996 سے آج تک اس میں کوئی گریفتار نہیں ہوا ہے جو ایک بدنام صدرکوٹ واقعہ صدرکوٹ میسیکر کے نام سے ایک واقعہ ہوا تھا جہاں پہ ساتھ معصوم لوگوں کو قتل عام کیا گیا تھا پولیس نے بودھ کو دعویٰ کیا کہ انہوں نے وسطی کشمیر کے زلہ گاندربل میں جنگجوں کی ایک کمینگاہ کا پتہ لگا کر اسے تباہ کر دیا اطلاعات میں پولیس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ کمینگاہ زلہ کے کنگنگیر علاقہ میں تباہ کی گئی جس کے بارے میں پولیس کو مسادقہ اطلاع موصول ہوئی تھی کمینگاہ سے ہتھیار اور گولہ بارود کے علاوہ قابل اعتراض سامان بھی برامت کیا گیا وقت ایک بریک کا بریک کے بعد پھر ملیں گے موسیقی ہمارے ہاتھ برڈے کیکس مہدی کیکس کے علاوہ ہر قسم کے کیکس ہر وقت تیار و تیار ملیں گے اور پیسٹھیں چکن و بٹن پیتھیں پاکٹھانی نمکین اور بیٹھیں بسکٹ گریم رول اور ہر قسم کی بیٹھیں بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے ڈالتے ہیں باقی خبروں پہ ایک نظر اور یہاست میں ریڈ کراس جن کے مناسبت سے کئی تقریبات کا ہی نکات کیا گیا جس دوران مقرری نے اس جن کے حوالے سے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے ہمارے کالیج میں گورنمنٹ ڈگری کالیج پور وومن انتناگ میں آج ریڈ پراسپ دے کے حوالے سے ایک سمپوزیم آرگنائز ہوا یہ ڈیبیٹ سے انڈ سمنارز کمیٹی کی طرف سے ہوا تھا اور ساتھ ساتھ میں ہمارا ایک پیٹنگ کمپورٹشن دی ہو گیا جس میں بہت سارے سٹوڈنٹس نے حصہ لے لیا اور ہم نے ان سٹوڈنٹس کو اپریشیٹ بھی کیا اور ہم کشت کرتے ہیں کہ ہمارے سٹوڈنٹس ہر کسی پلیٹ فارم پر بولیں اور اپنی ویو پوائنٹ کو رکھیں اور ریڈ پراسپ دے پر یہی میسیج ہماری رہے گی کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے انسان پیش آنا چاہے اور انسان ایمپیتھائٹک ہونا چاہے بداؤڈ دسکرمنیشن کاسٹ اور کلر پر ہمیں ہر کسی انسان کے ساتھ اچھی طرح سے بیو کرنا چاہیے اور ہر کسی انسان کو جینے کا حق دنا چاہے رام بنزلہ کے ہرنیال علاقے میں بودھ کو ایک گاڑی سڑک سے لڑک کر گہری کھائی میں جاگری جس کے نتیجے میں ایک شخص جانباک اور دوسرا زخمی ہو گیا سرکاری ذرائع نے جانباک شہری کی شناخت تنویر احمد والد گلام قادر پچھو ساکی نے سیریان کھاری کے طور کی پیش ہے ہمارے نمائندے ملک مدسر کی یہ ریپورٹ علوسہ سرینگر کے مقامی آبادی نے پینے کے پانی کی آدم دستیابی کے خلاف احتجاج کیا اور سرینگر بانڈی پورا شہرہ پر در نہ دیا لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ لوگ ماہی رمضان میں بھی پینے کے پانی سے محروم ہیں جس کے سبب انہیں سخت مشکلات درپیش ہے گاندر مل میں آگ کی واردات میں رہائشی مکان خاکستر ہو گیا ہے شہلی پورا گاندرول میں آگ اچانک نمودار ہوئی جس کے سبب ایک رہائشی مکان مکمل طور خاکستر ہو گیا ہے ملازمین پر چھاپڑی سبزی اور میوہ فروش ٹوٹ پڑے کئی ملازمین زخمی پولیس نے کیس درج کیا ملازمین زخمی پورا گاندرول میں آگ کیا ہے ہمارے پھوٹ پال پاندھ کے ان کے فلادے کاروائی اور کاروائی جائرے رہیں گے ہم کسی بھی طرح سے کام احمد نہیں ہوں گے ہم لیٹے رہیں گے تاک 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 ہماری میں بھی جان ہے ہم لوگوں کے آرام کے لیے روگوں کے آسائش کے لیے ہر کوئی سٹیف ڈسٹرک ایجنسٹری بیٹرمنٹ کے لیے ہر کوئی سٹیف ڈسٹرک اپ اور اگلی کوئی سٹیف ڈسٹرک ایجنسٹری بھی سٹیف ڈسٹرک ایجنسٹری بھی سٹیف ڈسٹرک ایجنسٹری بھی جان ہے یا جو ریڈے لگاتے ہیں بھیج میں لگاتے ہیں صرف میں چاہے امبلنس آتی ہے گاڑیاں جام ہو جاتا ہے اس وجہ سے ہم نے پورا ڈرائیو جو آج شروع کیا تھا اس میں حملہ ہو گیا کچھ شہر پسندوں نے جو وہ گنڈے ہیں کچھ مافیا راج بنایا ہے وہاں مہنڈی قدل پہ یا لارٹوپ میں وہ ریڈے لگاتے ہیں چاہے کوئی بھی آئے وہ مانتے نہیں اس بار ہم نے جو حملہ ہوا ہمارے ملازم پہ ہم گوھر میں ڈی سی صاحب اور ایکڈکیٹو آفسر سے یہ مطالبہ کرتے ہیں تب تک ہمارا کوئی بھی ملازم جوٹی پہ نہیں نکلے گا جب تک ان کے ساتھ شکوٹی نہیں ہو گیا جب ریڈے والے ہٹانے ہو تو ہمیں پہلے شکوٹی چاہے تب ہی ہم باہر نکلے گے تب تک ہم نہیں نکلے کہ آج سے ہم یہاں یونین کی طرف سے میں اعلان کرتا ہوں ہمارا کوئی بھی بندہ لال چوک میں ریڈے والے کو ہٹانے کے لیے نہیں جائے گا جب تک ہمیں شکوٹی پورا فرام نہیں زلہ رام بن کے ٹٹھنی حال اور چھپناڑی میں رہلوے محکمہ کو زمین فراہم کرنے والے کسان ہنوزی معفضہ سے محروم ہے جس کے سبب انہوں نے محکمہ کے خلاف آج زبردست احتجاج کیا ہے پیش ملک مدصر کی یہ ریپورٹ سب سے پہلے ہم آپ کا شکر آدھا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ آئے ہماری گریبوں کی بات سننے کے لیے اور اس کا مسئلہ سریعی ہے جیسے تنویر بھائی نے بولا کیونکہ یہ کمپنیاں جو ہے دوہزار چار سے پروجیکٹ ہمارا یہاں چالو ہوا ہے تو اس سے دوہزار چار سے لے کے آج تک جو ہے گریبوں کے ساتھ ہمیشہ نائنصافی ہوئی ہے جو بھی کہیں بولنا چاہا جس نے بھی آواز اٹھانی چاہی اور چند کچھ لوگ ہیں جو اس آواز کو دوانا کے چکر میں رہتے ہیں اور گریبوں کی سنوائی کہیں پہ ہوئی نہیں اور آج کی جہاں تک بات ہے ابھی پیچھلے سولہ ستارہ دن سے ہمارے پروٹسٹ چل رہا ہے اور اس کے لیے ہم جو ہے خاص کر ڈی سی صاحب سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں خاص کر جلدی سے جلدی سے مسئلہ کو سلجایا جائے نہ کہ الجایا جائے کیونکہ الجانے کی طرف اگر ابھی ہم لوگ مجبور ہیں ہم کل کو ایسا نہ ہو ہماری جو بچیاں ہیں ہماری ماں بہنیں سب روڑ پہ آ جائیں گی اور اس کے لیے پھر سنوالنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ سر یہ پروڈیکٹ جو ہے دوہزار چار سے چال رہا ہے اندر میں جو ہے آئرپورٹ بنے ہوئے ہیں دو ٹنڈلیں اوپر کی طرف جا رہی ہیں تین نیچے کی طرف جا رہی ہیں خالی کٹائی کا کام ہو رہا ہے اور باہر میں جو لوگ مر رہے ہیں جن کا نقصان ہو رہا ہے ان کی طرف کسی کا دھیان ہے نہیں تو اگر سرکار کو یہ پروڈیکٹ گریبوں کو مار کے چلانا ہے تو اس لیے ہمیں پھر بولا جائے ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں گے اور گورنمنٹ اس پروڈیکٹ کو بنائیں ورنہ اگر اس کے ساتھ ساتھ میں پروڈیکٹ نہیں بنانا ہے پروڈیکٹ کے ساتھ ساتھ میں تعمیر و ترقی بھی چاہیے اور اگر تعمیر و ترقی کی بات سرکار کرے گی تو اس کے لیے پھر یہاں کے لوگوں کے ساتھ میں بات کرنی پڑے گی اور لوگوں کو بولنا پڑے گا ہمارے چشمے سر ہمارے باغات سر ہمارے اکھروٹ سر سب کے سب برباد ہو چکے ہیں تو ہم لوگوں کو بتایا جائے ہم لوگ کیا کرے اور کہاں جائے اور ہم لوگ سر یہاں سے اٹھنے کے لیے جانے کے لیے تیار ہے کیونکہ یہاں ہم رہنی سکتے ہیں سر جب بلاست ہوتا ہے پورے کے پورے گھاندانوں کو باہر نکلنا پڑتا ہے بچوں کو باہر نکلنا پڑتا ہے مال موشو کو باہر نکلنا پڑتا ہے کیونکہ اندر میں سر چودہ سالوں سے یہ پورجیکٹ چل رہے ہیں یہ ٹنڈل چل رہی ہے تو اندر کی آپ گارانٹی رہی نہیں ہے تو اس لئے ہم انتظامیاں سے گورنمنٹ انتظامیاں سے گورنٹ انتظامیاں سے ڈی سی صاحب سے ایس جیم بنیحال صاحب سے گزارش کرتے ہیں اور یہ اتلجہ کرتے ہیں کہ سب اس محصولے کو جل سے جل سلجائے جائے فیلحال آج کے ہمارے شمارے میں اتنا ہی کشمیر کی چھوٹی بڑی خبر کو دیکھنے کے لئے جڑے رہے جے کے لائیو کے ساتھ تو دیجئے اپنی میزوان گزارہ نسار کو اجازت خدا حافظ